اسلام علیکم دوستوں یہ ہے میرای وینٹی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے اس شکل میں تھی تو یہ پہلے اس شکل میں بلکل بھی نہیں تھی یہ تھا ایک عام نورمل سا ڈریسنگ ٹیبل جس کا میرر جو تھا وہ لوڈ پورشن سے اٹیج تھا اصل میں یہ ایک ہنگنگ میرر ہی تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب میرا اپنا گھر بن جائے گا اور میرا اپنا پرسنل ویڈروم ہوگا تب میں اس کو سیپریٹ کر کے وال سے ہنگ کروں گی مگر میں نے کیا کروایا میں نے اس کو ورٹیکل کی بجائے ہوریزنٹلی جو ہے وہ میرر کو اٹیج کروایا ہے وال پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ جو ہوا کہ اتنا الیکنٹ لک دے رہا تھا پورا روم یہ کروانے سے اور پورے روم کی جو ہے نا وہ شوئی بدل تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے میرا میرر اور اس ڈریسر کو میں نے کیسے یوز کیا آپ نے میک اپ کو کیسے اورگنائز کیا سب کچھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے وینٹی کے اوپر کیا کیا رکھا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بیبی پاورڈر ہے اور ڈیورٹرنس ہیں پرفیومز جو ہے نا وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے جو ہے پرفیومز سے سوئر الرجی ہے یہ میرے میک اپ پرشیز ہیں اور یہ فیس پرشیز تھے اور یہ چھوٹے والے جو ہیں یہ آئی پرشیز ہیں جن کو میں نے کسٹمائز کپ میں رکھا ہوئے اور اپنے فیس کو پیپر سے ہائٹ کیا ہوئے اور یہ کیا ہے جی یہ ہے بڑی ہی کمال کی چیز میک اپ ریولوشن کا 200 کلرز آئیشٹ کلرز کا پیلٹ ہے اور یہ جو ہے یہ آپ میری پیچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے اس کٹ کے بارے میں میں نے بڑا ہی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے the most expensive gift کے نام سے تو جی یہ تو دو ہے میرے پاس بھڑی بھڑی کٹز اور یہاں پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے میک اپ اورگنائزر اس میں میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنی ساری کے ساری لپ سٹیٹس اور مسکارا اور لپ پینسلز اور آئی پینسلز اس کو بھی میں مزید اورگنائز کرنا چاہتی ہوں اب میں آپ کو ایک ہلکا سا ویڈیو دیتی ہوں میک اپ کا اور گرائنس ہونے سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا میک اپ میں نے باکس میں بھڑ کے بیگ میں بھڑ کے مطبع سارا رینڈم میک اپ پڑا ہوا ہے حالانکہ میں اس کو سیگریگیٹ کر چکی ہوں یعنی میں نے کیا کیا تھا اپنے سارے میک اپ کو ایک ڈرور میں سیٹ تو نہیں کیا ایک ڈرور میں رکھ لیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساری جو سکن کیئر پروڈکٹس ہیں یہ میرے بیکس پڑے ہوئے ہیں کوئی سپریے پڑے ہوئے ہیں سب جو لٹرم پٹرم تھانا وہ میں نے یہاں پہ رکھ لیا تھا اپنے سیکنڈ ڈرور میں ابھی میں نے اس کو اورگنائز کرنا ہے اور یہ ہے جی تیسرا ڈرور یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کھول جا سمسم کھول گیا اچھا جی اس میں میں نے کیا کیا تھا اپنے ساری ہیئر کی جو ریلیٹڈ پروڈکٹس تھی لائک دہ ہیئر ڈرائر سٹیٹنر کرلر یہ سب کچھ میں نے تیسرے ڈرور میں رکھ لیا ہے اب جی میک اپ کو اورینج کرنے کی باری آرہی ہے میں نے سارا میک اپ نکال کر باہر ڈریسر پہ رکھ لیا تھا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ کتنا میک اپ ہے ٹوٹل جس کو مجھے ارینج کرنا ہے اور اورگنائز کرنا ہے تو یہاں پہ جی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ڈبے لیے ہیں یہ جو ہے وہ نارمل باکسز ہیں ڈسپوزیبل جن کے اندر میں اس میک اپ کو اورگنائز کروں گی تو یہ جو ہے ہیک میں آپ لوگوں سے ٹپ شیئر کر رہی ہوں یہ ٹوٹل روپیز کا ایک باکس آتا ہے ڈسپوزیبل باکس تو آپ اس طرح کے باکسز لے کر اپنے ایز ای کمپارٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی ڈرور والی وینٹی میں اب یہ جی میں نے موٹا موٹا کھام کھڑ لیا ہے چیزوں کو سیپریٹ کر دیا ہے اور کس طرح سیپریٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ انائیہ میٹم کی انٹریوی ہو چکی ہے جو بار بار اپنا ہاتھ اندر لے کر آئے گی تو مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح میک اپ کو اورگنائز کروں مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے میک اپ اورگنائز ہو ہی گیا اب چیز میں آپ کو اپنی لپسٹکس کا تھوڑا سا ٹورک لگا دیتی ہوں میرے پاس تا میڈورا کی کوئی بھی لپسٹک نہیں ہے یہ ہے ریواج یوکے کی لائٹ فنگ سے لپسٹک ہے اور یہ نایا جو ہے نا وہ ہر مطلب اس کا لگ رہا تھا کہ مجھے دکھانا چاہیے یعنی یہ نایا کو دکھانا چاہیے تو وہ مجھ سے چھینی جا رہی تھی اچھا یہ بھی ایک روزی پینگ کلر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آگے ہمیں سارے لائٹ کلرز رکھیں اور پیچھے اس طرح کے ڈاک میرون براؤن اور ریڈ کلرز جو ہے نا وہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کیکو کی لپسٹک ہے اور اسینس کی لپسٹکس ہیں ریواج روکے کے لپسٹکس ہیں اور یہ نایا مجھ سے چھینی جا رہی ہے یہ بھی ریواج کی ایک لپسٹک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں اپنا میک اپ دکھاؤں گی ریویوز بتاؤں گی پروڈکٹس کا ابھی میں صرف آپ کو ایک ٹور دے رہی ہوں چیزیں دکھا رہی ہوں میک اپ اورگنائز کر کے دکھا رہی ہوں مگر یہ ایک ڈیٹیل میک اپ ویڈیو نہیں ہے اس میں صرف میں آپ کو میک اپ اورگنائزیشن کے آئیڈیاز دوں گی اور وینٹی کیسے سیٹ کرنی چاہیے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ لیں ہے لیکوڈ لپسٹکس اور یہ میٹ جو ہوتی ہے وہ والی ہے اسینس کی تو لیکوڈ لپسٹکس جو ہے وہ میں نے پیچھے رکھی ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی پینسلز اور یہ ہے جی میرا مارکر لائنر اسینس کا میرے پاس میبلین کا لوریال کا سارے مارکر لائنر جو ہوں تھے میں یوز کر چکی ہوں اور یہ اسینس کی کاجل پینسل ہے اور یہ ہے جی اسینس کی سیلور پینسل اسینس کی آئی پینسلز بہت اچھی ہیں بہت ہی بہت زیادہ اچھی ہیں اور یہاں پر وائٹ پینسل ہے اور ڈیفرنٹ پینسلز ہیں اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ میرے پاس میک اپ اتنا زیادہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اپنی شادی کا جس کو چھے سال ہو چکے ہیں ایک بھی پروڈکٹ موجود نہیں ہے میں اپنی شادی کا سارے کا سارا میک اپ دے چکی ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے میک اپ کو ارگنائز کر لیا ہے یہ جب فرسٹ بوکس ہے یہ ہے فاؤنڈیشن کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ساری فاؤنڈیشنز ہیں ٹی وی پینٹ سٹک کی ہے یہ میک اپ ریولوشن کی فاسٹ پیسٹک ہے میک اپ ریولوشن کے کنسیلر ہیں ایلے گرل کا کنسیلر ہے کیکو کا کنسیلر ہے مینہیٹن کی فاؤنڈیشن ہے یہ ہائی لائٹنگ فاؤنڈیشن ہے یونیورسل فٹ ہے کیکو کی مسارت مسپا فاؤنڈیشن ہے میبلین کی سٹے میٹ ہے میبلین کی بھی ایک فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ میں نے رکھ لی تھی ساری آئی پروڈکٹس یعنی یہاں پہ کیکو کا جل لائنر ہے مینہیٹن کا ہے نکس کا آئی برو پومیڈ ہے اور جتنے بھی سنگل آئی شیڈوز میک اپنا بہت زیادہ دے دیتی ہوں یہاں پہ جی ہے میرا فیوریٹ فیوریٹ پاؤنڈر کا سیکشن جو کہ ہے میک اپ ریولوشن کا بنانا پاؤنڈر اور یہ نیویا کی کیوٹ این بیس ہے پتہ نہیں مدب یہ ایک نا سپنچ ٹائپ بیس ہے اور یہ جو ہے یہ بیوٹی بلینڈرز اور پرائیمرز کا سیکشن یہ سب آئیلز ہیں یہ نیا گونیل پولش دکھائی جائے گی یہ پیچھے آپ نے فوکس کرنا ہے میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے سارے آئیلز جو کہ میں اپنی بیس کے اندر ایڈ کر کے یوز کرتی ہوں ریال ٹکنیک کا بھی میں نے یوز کر رہی ہوں بیوٹی پرینڈر جو کہ بہت زبردست ہے اور یہ جی صوف پیلٹ ہے میک اپ ریولیشن کا آئی شیٹ جو کہ بہت زبردست ہے اور اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کنٹورنگ کیٹ اور بلشن کیٹ اس طرح کی چھوٹ چھوٹی کیٹسٹرو تھی وہ میں نے ایک کمپارٹمنٹ میں رکھتی تھی اب چلتے ہیں جی سکین کیئر والے سیکشن کی طرف زیادہ تر جو میری سکین کیئر کے چیزیں ہیں وہ واش روم میں پڑی ہوئی ہیں یہ جی ڈرما کو اس کا فیشل ہے میرے پاس جو کہ کافی پروڈکٹس اس میں سے ختم ہو چکی ہیں نئی لینے والی ہیں تو یہاں ایک سائیڈ پہ میں نے اپنا سارا فیشل کا سمان رکھا ہوا ہے یہ نیویا کا ماسک ہے اور یہ سپنج چیز مطلب کوئی بھی چیز ایزیلی اسیسیبل ہو گئی اس طرح سیپریٹ کرنے سے یہ تھی جی سیمپلی کی میک اپ وائپس وائپس تو نہیں ہے کورٹن پیڈز ہیں جسے آپ مطلب یوز کر سکتے ہیں میک اپ رموو کرنے کے لیے اور یہ بہت اچھی ہے رواج کا چارکول ماسک ہے یہاں پہ سعید گنی کا مڈ ماسک ہے یہ نیویا کی کریم ہے ہائیڈریٹنگ مویسٹرائزنگ کریم ہے نیچے آپ کو وائپس نظر آرہی ہے میک اپ رموو کرنے کی اور یہ کیا ہے جی آج ہو سامنے یہ ہے کیکو کا ہائیڈریٹنگ ماسک ہے تو اس طرح کہ جتنے بھی رینڈم سکین سے ریلیٹڈ پروڈرپٹس ہی وہ ساری ہم نے ایدھر رکھتی تھی یہ باڈی شاپ کی ہینڈ کریم ہے اور انایا کے زیتہ جی میں نے ساری چیزیں خود دکھانی ہے اور یہ پونٹس کی بھی بھی قریب ہے پتہ نہیں اسے اوپر والے سیکشن میں ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ نیل پولیش رموور ڈپ پوٹ ہے اس کے اندر آپ نے پس انگلی ڈالنی ہوتی ہے اور نیل پولیش رموو ہو جاتی ہے اور یہ ہے آئی میک اپ ریموور کرنے کے لیے آئیل پیٹس اور یہ سب چیزیں کہاں سے میرے پاس آتی ہیں اس لیے چیزیں جو باہر کی ہیں اور کچھ بہت سا میک اپ میں نے یہاں سے لیا ہے اور یہ مائسلر وارٹر ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے اور یہ رینڈم سٹاف لائک شیمپو کنڈیشنرز یعنی اس ڈرور کو ہم نے اس طرح اورگنائز کر لیا تھا اب باری ہے جی تیسرے ڈرور کی تیسرے ڈرور میں ساری ہیئر ریلیٹڈ چیزیں تھیں یہ لوریال کا ہے فکس ان شائن سپری یہ لوریال کا موس سپری ہے جو کہ انائیہ نہیں دکھانے دے رہی بلکہ اپنا ہاتھ اندر آئی جاری ہے ویڈیو کے اور یہ ہے یہاں پہ میرے ہسپن کی شیوینگ کے لیے جو ہوتی ہے مشین وہ پڑی بھی ہے اور یہ روٹ ٹچ اپ کرنے کے لیے بڑا با ہے کلر یہ سٹیٹنر ہے اس طرح کے جو جوڑا بنز ہوتے ہیں فالتو پڑے میں ہیں یہ سٹیٹنر ہے اور کلر سب کچھ جو تھا وہ اس ڈرور میں آ گیا تھا اور یہ بیگ ہے اس کے اندر ایک جو میرے پاس مشین ہے اس کی ساری اسیسوریز ہیں لائک اس طرح کے کلرز ہیں یہ بہت بہت ہی زبردست مشین ہوتی ہے باہر سے ملتی ہے یہاں سے بھی ملتی ہوگی تو جی یہ تھا ہمارا میک اپ ٹور انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائک کیجئے گا بائے بائے